سپریم کورڈ ریجسٹری کے باہر سائلین کی بڑی تعداد جمعہ چیف جسری سپریم کورڈ ریجسٹری میں مفادی آما اور سائلین کی درخواستوں کی سماعت کریں گے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا سید علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش کے عرص مبارک کا آج سے آغاز چیف جسٹر ساکم نصار عرص کی تقریبات کا آغاز کریں گے قرآن خانی ذکر و اذکار کی محافل اور آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں عقیدت کے نظرانے پیش کیا جائیں گے عرص تقریبات میں شرکت کے لیے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری حضرت داتا گنج بخش کے 975 عرص کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات سی سی ٹی وی کیمرہ سے نگرانی تین ہزار پولیس حلکار ڈیوٹی دیں گے فضائی نگرانی بھی ہوگی ظاہرین کو مکمل تلاشی اور ووکس رو گیٹ سے گزارنے کے بعد دربار میں جانے کی جازت دی جائے گی لنگر کا وسیع انتظام اور دودھ کی سبیلے بھی لگ گئیں عرص کے لیے ٹرافک پلان جاری زلہ کا چہری چوک سیداتا دربار تک سڑک ٹرافک کے لیے بند بھاٹی چوک روڈ پر کسیم کسیم کی ٹرافک کے لیے بند پیر مکی یوٹن لوئر مال کروسنگ ریٹی گن روڈ بھی ٹرافک کے لیے بند ظاہرین کی گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے تین مقامات مختیس ایک اور غریب کی بیٹی ظالم سماج کی بھیڑ چڑھ گئی گجرپورا میں دس سالہ یتیم گھریلو ملازمہ پر مالکان کا بہیمانہ تشدد محلے داروں نے بچے کو روتا دیکھ کر پولیس کے حوالے کیا بچی پر گرم استری لگا کر تشدد کیا جاتا جسم پر زخموں کے گہرے نشان مکان مالکان ہینا اور اس کا شوہر گرفتار مقدم آدر چائل پروٹیکشن بیورو نے بچی کو اپنی تحویل میں لے لیا تیس سال سے کردار کشی کی جا رہی ہے اب بس کر دیں مسئلہ مجھ سے ہے پکڑ میرے دوستوں کو رہے ہیں سارا جھگڑا ٹھاروی ترمیم کا ہے پشتون کو شناک دی جس کی ضرورت تھی مشرف دور میں این نہ رو لیا نہ اب لوں گا سابق صدر عاصف علی زرداری کی میڈیا سے گفتگو بولے کہ لہور سے پرانی یادیں وبستہ ہیں یہاں آ کر خوشی ہوتی ہے سینٹ کی خالی دو نشستوں پر الیکشن کاغذات نامزدگی کل سے ملیں گے امیدوار صوبائی الیکشن کمیشن کے آفیس سے کاغذات وصول کر سکیں گے کاغذات جمع کرانے کی تاریخ اکتیس اکٹوبر مکرر اتوار کے روز روایتی ناشتے کے مزے گوال منڈی میں شہری ناشتہ پوائنٹس پر پہنچ گئے بونگ پائے نانچنے حلوہ پوری اور میٹھی لسی سے تاواز ہو گورنر ہاؤز کے دروازے شہریوں کے لیے کھل گئے فیاملیز کی بڑی تعدا سیرز پارٹے کے لیے گوال منڈر ہاؤز امرڈ آئی چٹل سرویس کے بھی مزے